السلام علیکم ویلکم ٹو وومن اینڈ ہوم امید ہے تمام بیوورز خیریت سے ہوں گے بیوورز آج میں آپ کو کڑی بنانا سکھاؤں گی جسے آپ بوائل رائس کے ساتھ بہت انجوائے کر سکتے ہیں لیکن پہلے نئے بیوورز چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ مزید اچھی اچھی پوسٹ فیوچر میں بروقت مل سکیں کڑی بنانے کے لیے آپ کو جن جن اجزہ کی ضرورت ہے وہ نوٹ کر لیں ایک پیاس باریک کٹ لیں تھوڑا سا لسن ادرک جس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے ایک کپ بیسن ایک پاؤ دہی آدھی پیالی آئل میں پیاس فرائی کریں اب لسن ادرک کا پیسٹ بنا گر ڈالیں ہزبے ذائقہ نمک اور لال مرچیں ایڈ کریں آدھی چائی کی چمچ حلدی ایڈ کریں دوسری طرف دہی اور بیسن کو آپس میں مکس کر لیں مکسچر بہت اچھا گھٹلی سے بلکل پاک بننا چاہیے دہی اور بیسن کا اب ہم دہی اور بیسن کے مکسچر کو اس پتیلی میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک لیٹر پانی ڈالنا ہے ہمیں تاکہ کڑی اچھی طرح پک جائے اب ہمیں کڑی کو ایک گھنڈے تک پکانا ہے اچھی طرح تاکہ بیسن کی ہیک نہ آئے اسی دوران ہم تھوڑا کڑی پتہ ڈالیں گے اور چمچ سے مکس کر لیں گے کڑی کے لیے اب ہم پکوڑے بنائیں گے جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دو آلو نمک مرچ حزب ضرورت آدھی چائے کی چمچ حلدی پاورڈر آدھی چائے کی چمچ سفید زیرہ ایک چائے کی چمچ اچوائن دو ہری پیاز ایک پیاز دو سے تین ہری مرچیں تازہ ہرہ دھنیا وہ بھی ہم کٹ لیں گے ایک چائے کی چمچ کٹی ہوئی لال مرچ سارے اجزہ ہم مکس کر لیں گے ایک پیالی بیسن ڈالیں گے اب اب اس کا پانی کی مدد سے مکسچر بنا لیں گے دوسری جانب ہماری کڑی بھی بالکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں پکوڑے بنا کے ڈالیں گے مکسچر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم پکوڑے فرائے کر لیں گے پکوڑے ہم اس طرح سے فرائے کر لیں گے جب پکوڑے آپ سارے فرائے کر چکے ہوں تو پھر اسے کڑی میں ایڈ کر دیں اب باری ہے دھڑکہ لگانے کی جس کے لیے ہم سب سے پہلے پیاز فرائے کریں گے اب اس میں زیرہ اور موٹی لال مرچ ڈال دیں گے تھوڑا کڑی پتہ بھی ایڈ کریں گے تیار شدہ کڑی کے اوپر ہم اس کا تڑکہ لگا دیں گے امید ہے آپ کو کڑی کی ریسپی پسند آئی ہوگی جو کہ آپ ہمیں لائک اور کومنٹ کر کے بتائیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اپنا اور اپنی فیملی کا دھیر سارا خیال رکھئے گا ār piی ڈال دوسیں جب ڂالوń ڈالو steering ڈالڈ Dell ڈالوçi بک instances